دوستو ہوا میں اڑتے ہوای جہاج کے پائلٹ کو ایک بار اٹیک آ جاتا ہے اس کا جو کو پائلٹ ہوتا ہے وہے بھی پہلی بار جہاج کے اندر جہاج کے اڑان بھار رہا ہوتا ہے اور ایسے میں جہاج کے سٹاپ کو چنتہ ہو جاتی ہے کہ لوگوں کی جان کیسے بچے کی واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی پتے دوستو دنیا میں سکھوں کو بہت بڑی سممان کی نجروں سے دیکھا جاتا ہے یہ سممان اپنے آپ نہیں آتا اس سممان کو کمائا جاتا ہے سردار روپندر جی سنگھ نے جہاج میں سفر کرتے ہجاروں یاتریوں کی جان بچا کر یہ ثابت کر دیا کہ سکھ کہیں پر بھی ہو جب بھی کسی کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو سکھ وہاں پر پہنچاتے ہیں ویسے ہمارے دیش کا میڈیا سکھوں کو خالصتانی کہتا ہے لیکن اس خبر کو پڑھنے کے بعد آپ سبی کا نجریہ بدل جائے گا سردار روپندر جی سنگھ نے جہاج میں سفر کرتے ہجاروں یاتریوں کی جان بچا کر یہ ثابت کر دیا کہ سکھ کہیں پر بھی ہو سکھ مدد ضرور کرتا ہے ہوا میں اڑتے ہوای جہاز کے پائلٹ کو اٹیک آ جاتا ہے اس کا کو پائلٹ بھی پہلی بارہ جہاز اڑا رہا ہوتا ہے جہاز کا اسٹاب بھی چنتی تو ہوتا ہے کہ اب جہاز کو کیسے لینڈ کر آ جائے گا ایسے میں گرو جی اپنے سکھ کو بیشتے ہیں ان کا نام ہے سردار روپندر جی سنگھ سردار روپندر جی سنگھ کنیڈا میں رہتے ہیں اور کچھ دن پہلے بھارت آتے ہیں یہاں سے اپنے پریوار کو اپنے ساتھ کنیڈا لے کر جاتے ہیں اور وہ بھی اسی جہاز کے اندر ہی ریول کر رہے ہوتے ہیں جس سمیں جہاز ڈس بیلنس ہوا تو سردار روپندر جی سنگھ کیبن کے اندر جا کر دیکھتے ہیں کیونکہ سواریاں چنتیت ہوتی ہیں در ادھر باتیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں جب بھی تھوڑا بہت جہاز ڈس بیلنس ہوتا ہے تو وہ کیبن کے اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ جہاز کا پائلٹ نیچے گرہ ہوا ہے اٹیک کے کاران اس کا جو کو پائلٹ ہے تو کو پائلٹ کو وہ کہتے ہیں کہ تم حوصلہ رکھو کوئی بات نہیں سب صحیح ہو جائے گا ایسے میں سردار روپندر جی سنگھ جی پہلے جہاز کی کوئی سیٹنگز کر کے دیکھتے ہیں لیکن جہاز کا کام سیٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ خود پائلٹ والی سیٹ کے اوپر پیٹ جاتے ہیں اب سردار روپندر جی سنگھ یہاں پر پائلٹ بن چکے تھے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سکھوں کے اندر سہاز بھی ہے اور بدھی بھی بہت بھری ہوئی ہے ایسے میں سردار روپندر جی سنگھ جی نے دیکھا کہ ان کے پریوار کے ساتھ انیکوں اور لوگ ہیں جو اس جہاز کے اندر سفر کر رہے ہیں اور سوی کی جو جندگی ہے وہ مشکل کی گھڑی میں آن پڑی ہے اور ایسے میں سردار روپندر جی سنگھ جی پائلٹ کا سٹیرنگ سبھالتے ہیں اور اس جہاز کو سرکشت کنیڈا کی دھرتی کے اوپر لینڈ کرواتے ہیں ویسے بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ سردار روپندر جی سنگھ پہلے سے ایک پرائیویٹ کمرشیل فلائٹ اڑا چکے تھے دوستو کنیڈا کی گورنمنٹ نے سردار روپندر جی سنگھ کو بعد میں سمانت کیا پانچ ہزار ڈالر کی انامی راشی بھی پائلٹس کے دوارہ ان کو دی گئی لیکن بھارت کا میڈیا ویدیشی میڈیا یا گودی میڈیا اس خبر کو کبھی نہیں دکھائے گا کیونکہ اس گودی میڈیا نے تو سکھوں کو آتنکوادی بتانا ہے ان کو خالستانی بتانا ہے اور خالستانیوں کا منیپور کے اندر کس پرکار سے دنگا ہوا ایک کے سہتالیس کس پرکار سے بھیجی ہمارے دیش کے میڈیا کو کیون یہی دکھانا ہے بس یہ تھی وہ خبر سردار روپندر جی سنگھ کی کس پرکار سے انہوں نے جہاج کے اندر ہجاروں یاتریوں کی جان بچائی اور گروہ کے سکھ نے یہ دنگا بجا دیا کہ گروہ کا سکھ کہیں پر بھی ہو کوئی بھی مشکل کی گھڑی ہو چاہے وہ یود کا میدان ہو یا پانی کا چاہے وہ آگ کا دریہ ہو یا ہوا میں اڑتا ہوای جہاج سکھ ہر جگہ پر مدد کرنے پہنچ جاتے ہیں اور گروہ کے بھروسے پر ہی انہوں نے اس جہاج کو کنیڈا کی دھرتی کے اوپر لینڈ کروا دیا دوستو یہ تھی وہ خبر ملیں گے ایک اور نے ویڈیو کے ساتھ واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی پتے